تو دوستو رشیہ یکرین وار چل رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا دو کھیموں میں بڑھ چکی ہے کچھ دیش ایسے ہیں جو کہ سیدھے سیدھے رشیہ کے پکشوں میں ہیں کچھ دیش سیدھے سیدھے رشیہ کے خلاف ہیں تو وہیں پر بھارت جیسے کچھ گنے چنے دیش ایسے بھی ہیں جو کہ دونوں پکشوں کے ساتھ سامنجس بنا کر چل رہے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسی ہی ایک نئی پریشانی بھارت کے راستے میں آئی ہے اور اسے آپ بھارت کی اگنی پریشانی بھی کہہ سکتے ہیں دیکھئے پچھلے سال ایک بہت بڑی ایونٹ ہوئی تھی اور اس ایونٹ کے دوران کیا یہ گیا کہ امریکہ صحیح تو اس کے سبھی سہیوگی دیشوں نے جن کا کی ایف ایٹی ایف میں کافی زیادہ انفلوینس ہے انہوں نے ساجگارٹ کر کے رشیہ کو ایف ایٹی ایف سے باہر کروا دیا یعنی رشیہ آپ کسی بھی طرح سے ایف ایٹی ایف کی کوئی مددے میں ہستک شیف نہیں کر سکتا اس کی صدستہ ہی ختم کروا دی اور جب یہ ایونٹ گھٹیت ہوئی تھی اس سمیں سپیکیولٹ کیا جارہا تھا کہ آنے والے کچھ ہی سمیں میں رشیہ کو پہلے گریلسک میں ڈلوائے جائے گا جیسا کہ بھارت نے پریاسوں سے پاکستان کو ڈلوائے تھا اور اس کے بعد فائنلی اسے بلیک لسٹر بھی کروا دیا جائے گا ایف ایٹی ایف سے اب اگر آپ ایف ایٹی ایف سے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا خامیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے دیکھیں یہ ستھتی آ جاتی ہے جب آپ ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں جبکہ ایران کے پاس کئی سارے سنسادھان ہیں جیسا کہ نیچرل گیس اور پیٹرولیم ان کو ایکسپورٹ کر کے ایران اپنی جی ڈی پی کو کافی زیادہ بوسٹ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوزود یہ ساری پریستیتیاں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن اگر بات کی جائے ایف ایٹی ایف کی تو یہ سنسادھان دوارہ جب کسی دیش کو ڈنڈیت کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دو پرموک کارن ہوتے ہیں ایک تو آتنگوات اگر آپ آتنگواتیوں کا سمرتن کر رہے ہیں ان کی فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے اس کے اتریک تگر آپ منی لانڈرنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور بڑے اس طرح پر اگر پیسوں کا جھول کر رہے ہیں تو ایسی پرستیتی میں بھی آپ کے اوپر کاروائی کی جا سکتی ہے جس میں آپ پہلے گریلیسٹر ہوں گے اس کے بعد بلیکلیسٹر ہوں گے اور فائنلی آپ پوری طرح سے آئیسولیٹ ہو جائیں گے تو اب رشیہ کی خلاف اسی طرح کی کاروائی کروانے کے لیے اماریکہ اور اس کے سہیوں کی دیشوں نے کافی پہلے پیچھ تیار کر لی تھی کہ پہلے رشیہ کو گریلیسٹ میں ڈلوائے جائے گا اس کے بعد بلیکلیسٹ بھی کروا دیا جائے گا اور رشیہ گینے چونے ان دیشوں کی طرح ہو جائے گا جیسے کی ایران ہو گیا یا پھر نورت کوریا ہو گیا یا پھر آپ مینمار کا ایگزامپل لے لیے پوری طرح سے تباہ کرنے والی یہ کاروائی مانی جاتی ہے تو اب ان ساری اشنکاؤں کی بیچ میں اماریکن میڈیا دوارہ کچھ خبریں جاری کی گئی ہے اور ان خبروں میں یہ بتایا جارہا ہے کہ رشیہ دوارہ بھارت کی اوپر بہت زیادہ دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ دباؤ اس لیے بنایا جارہا ہے کہ رشیہ چاہتا ہے کہ بھارت FATF کے دوارہ کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی رشیہ کی اوپر کی جائے ان سب سے بچایا جائے رشیہ کو یعنی بھارت اپنے انفلوینس کا استعمال کرے اپنی پوزیشن کا استعمال کرے اور رشیہ کے خلاف کسی طرح کی کوئی ڈنڈاتمہ کاروائی کو نہ ہونے دے تاکہ FATF رشیہ کو نہ تو گریلیس میں ڈال پائے نہ ہی بلیکلیس میں ڈال پائے کیونکہ ویسے بھی اگر رشیہ کو ڈنڈید کروانا ہے تو یہاں پر آتنگوات کا مددہ تو چل نہیں سکتا کسی بھی آتنگواتی سنگٹھن کو یہ لوگ فنڈنگ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ منی لانڈرنگ کا کیس بنا کر جیسا کی کچھ سمیں پہلے UAE کے خلاف کیا گیا تھا ایسی کوئی کاروائی سمبوتہ کروا سکتے ہیں تو یہاں پر رشیہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت ہر حال میں ہمیں سیف کرے تو ابھی تک تو آپ کو ساری چیزیں نورمل لگ رہی ہوگی کہ ہاں اگر اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے تو ایک دوست کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو بچائے تو بھارت اگر رشیہ کو یہاں پر بچاتا ہے یا رشیہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط تو ہے نہیں لیکن خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رشیہ نے اس کے لیے بھارت کی اوپر زور آزمائش کی ہے جی ہاں اور زور آزمائش کو اس طرح کی کی ہے کہ اگر بھارت ایسا نہیں کرتا بھارت رشیہ کو FATF کی کاروائی سے نہیں بچاتا تو سمجھ لیجئے نہ تو بھارت کو آنے والے سمیں میں دیفنس کی کسی طرح کی کوئی ایکسپورٹ کی جائے گی رشیہ کی طرف سے اور نہ ہی انرجی کے سیکٹر میں کوئی مدد کی جائے گی اور ہر حال میں بھارت اور رشیہ کی بیچ میں جو ویپار ہوئے کسی بھی طرح کا ہے وہ وہ ٹھپ ہو جائے گا جبکہ بھارت رشیہ کی بیچ میں اس طرح کی بات کی جائے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری تینوی فورسز کتنے بڑے سکیل پر رشن ویپنز کا استعمال کرتی ہیں ان کے لئے سپیر پارٹس وغیرہ آنے والے کئی سالوں تک ہمیں لگاتار رشیہ سے چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ رائیفلز میسائلز وغیرہ ان سب کی جوئنٹ وینچر بھی ہم دونوں دیشوں کی بیچ میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تیل کمپنیوں کی تو روسنیپٹ ہے نائرہ انرجی ہے ان کا بھارت سے اچھا خاصہ سہی ہوگی اس سمیں ہم لوگ ڈسکاؤنٹڈ ڈریٹ پر رشیہ سے کروڈ آئل خرید رہے ہیں رشیہ اور بھارت سیویلین یرکارٹس بھی بنانے جا رہے ہیں آگے اگر دیکھیں تو بھارت کے کڑن کولم میں جو نیوکلر پاور پلان بنایا جا رہا ہے اس میں بھی رشیہ ہمیں سہیوگ کر رہا ہے اس کے علاوہ جو نورت اور ساوٹ ٹریٹ کوریڈور ہے جو کی ایران سے ہوتے ہوئے رشیہ تک پر توڑ دیتا ہے تو بھارت کو اس سے بہت نقصان ہوگا بھارت کی تینوں فورسز کے پاس کئی سارے ایسے ویپن سے جو کی گراؤنڈڈ ہو جائیں گے ہمیں سہستہ کروڈ آئل نہیں مل پائے گا ہمارا جو ٹریڈ مار گئے وہ رکھ سکتا ہے تو یہ ساری پرستیتیاں بلکل بھارت کے سامنے آ سکتی ہے لیکن کیا یہ خبر باستے بھی کھو سکتی ہے دیکھیں یہاں پر رشیہ کی طرف سے انورت تو ضرور کیا گیا ہوگا کہ بھارت بیچ میں آئے اور ہمیں بچانے کی کوشش کرے تاکہ FATF کسی ٹررر سے ڈنڈید نہ کر پائے رشیہ کو لیکن اس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہو اس کے اوپر تھوڑا سا سنشے ابھی تک بنا ہوا ہے اور اس بات کی اوپر بھی سنشے بنا ہوا ہے جو کی ریپورٹ میں نہیں بتایا گیا ہے کہ کیا رشیہ نے چائنا کی اوپر بھی اس طرح کا داباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور چائنا سے بھی کیا اس طرح کی مانگے کی ہے کہ ہمیں بچانے کیلئے آپ کاروائی کریں انہیں تھا ہم آپ کے خلاب بھی اس طرح کے پرتیبن لگا سکتے ہیں تو کھر یہ تو انہیں والا سمیں بتائے گا کہ کس طرح سے رشیہ کی اوپر یہ لوگ کاروائی کرتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں امریکن میڈیا دوارا اس سمیں پرسارت کی جاری ہے ان میں کتنی باسطوکتہ ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر رشیہ کو بلیکلس کروا دیا گیا تو اس کے ساتھ ویاپار آج کی تلنا میں بھی اور زیادہ مشکل ہو جائے گا آج ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیمنٹ سسٹم کو لے کر بہت دکتیں جاری ہیں رشیہ اپنا ویاپار نہیں کر پا رہا ہے تو اگر سوچئے وہ بلیکلس ہو جاتا فی ٹی ایف میں تب تو یہ ساری چیزیں کتنے بڑے سکیل پر آ جائیں گی تو اس پورے مدے پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا